میں شکیرہ تکبیر آغا خان ایجنسی فر ہیبیٹ آٹ کو ریپریزنٹ کر رہی ہوں آغا خان ایجنسی فر ہیبیٹ آٹ ہر سال اکتوبر کے مہینے میں ارتھکویک سیفٹی کے حوالے سے لوگوں میں اگاہی پیدا کرتا ہے اس مہم کو ہم ایک ایڈین شیک آؤٹ کے نام سے جانتے ہیں شیک آؤٹ ریل عالمی سطح پر عظیم کلیفونیا مہم کا سلسلہ ہے جس کا مقصد زلزلے سے بچاؤ کی تیاری کو بہتر کرنا ہے شیک آؤٹ ریل ایک حفاظتی مشک ہے جو زلزلے کے نقصانات سے بچاؤ کے طریقوں میں بہتری لانے کے لیے سالانہ بنیاد پر کی جاتی ہے آپ کو بھی ایک ایڈین کے اس تاریخی مشک میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے جس کا انقاط آج بروز جمعرات پندرہ اکتوبر دوہزر بیس کو کیا جا رہا ہے آئیے اب ہم شیک آؤٹ ریل کے تین حفاظتی سٹیپس کے بارے میں سیکھتے ہیں نمبر ایک ڈراب یعنی جھگ جائیں نمبر دو کور یعنی چھپ جائیں نمبر تین ہولڈ آن یعنی پکڑے رہیں کہ مشک کسی بھی زلزلے کی صورت میں آپ کی جان بچا سکتی ہے جب بھی زلزلہ آئے تو زمین پر جھگ جائیں یا اپنے گٹنوں کے بل زمین پر بیٹ جائیں اپنے گردن اور سر کو کسی مضبوط چیز یعنی میز یا کرسی کی مدد سے محفوظ کریں اگر آپ چھپنے کے لیے کسی چیز کا سہارا نہیں لے سکتے تو اپنے ہاتھوں کی مدد سے اپنے سر اور گردن کو پکڑے رہیں اور جب تک زلزلہ رک نہ جائے اپنے آپ کو مضبوطی سے تھامے رکھیں جب زلزلے کے جھٹکے رک جائیں تو ساٹھ سیکنڈ یعنی ایک منٹ تک انتظار کریں تاکہ چیزوں کی اپنے جگہ سے ہلنے یا گرنے سے آپ کو نقصان نہ ہو اور آپ وہاں سے محفوظ طریقے سے نکلنے کا راستہ دیکھ سکیں اور اپنی سیفٹی کے لیے بہتر فیصلہ لے سکیں امید ہے کہ آپ شیک آؤٹ ڈریل کے ان تین حفاظتی سٹیپس کو سیکھ گئے ہوں گے اب ہم سیکھتے ہیں کہ ڈیفرنٹ سیچویشن میں ان تین سٹیپس کو کیسے پرفارم کرنا ہے اگر آپ گر پر ہیں تو کھڑکیوں اور دوسری نون سٹرکچرل چیزوں یعنی ٹی وی فریج علماری وغیرہ سے دور رہیں اور کسی مضبوط چیز یعنی میز یا کرسی کے نیچے چھپ جائیں اور اسے پکڑے رہیں بچوں کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ اس صورتحال میں اپنے والدین یا گھر کے بڑے افراد کے ساتھ رہیں گھر سے نکلتے ہوئے لفٹ کے بجائے سیڑھیوں کا استعمال کریں اگر آپ اپنے بستر پر ہیں تو بستر پر ہی رہیں اپنا سر تکیے سے چھپا لیں اگر بیٹ کے نیچے جگہ موجود ہے تو اس کا استعمال کریں زلزلے کی صورت میں اگر آپ کے ساتھ انفنٹ یعنی شیرخوار بچہ ہو تو اسے اپنے ایک ہاتھ کی مدد سے کور دیں اور دوسری ہاتھ سے اپنے آپ کو کور کریں یا کسی چیز کے نیچے چھپ جائیں اگر آپ گاڑی میں ہیں تو گاڑی کو سرک کے کنارے خطرات سے دور روک دیں اور گاڑی کے اندر ہی رہیں بچے آپ کے ساتھ موجود ہیں تو انہیں بھی یہی ہدایت کرتے رہیں ویلچئر یوزرز زلزلے کی صورت میں اپنے ویلچئر کو لاک کریں اور اسی جگہ پر اپنے سر اور گردن کو کسی دستیاب چیز یا اپنے ہاتھوں کی مدد سے کور کریں اگر آپ کلاس روم میں ہیں تو میز یا کرسی کے نیچے چھپ جائیں اور اپنے اساتذہ کی ہدایت کا انتظار کریں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت پوری دنیا کوویٹ نائنٹین کی صورتحال سے گزر رہی ہے اس لیے ایک ایڈین شیک آؤٹ ڈرل کے دوران ہم کوویٹ نائنٹین کے احتیادی تدابیر پر بھی عمل کو یقینی بنائیں جیسے کہ جسمانی فاصلے کا خیال رکھنا فیس ماسک کا استعمال کرنا بار بار سابن اور پانی سے بیس سیکنڈ تک ہاتھ دونا یا ہاتھوں کو پروپرلی سینٹائز کرنا آگا خان ایجنسی فور ہیبیٹارٹ آپ تمام ناظرین سے التماس کرتا ہے کہ آپ آج کے اس ڈرل کا حصہ بنیں آپ ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ شیک آؤٹ ڈرل کے سائرن کے ساتھ ڈروپ، کور، ہولڈ آن کی پریکٹس کریں اور اپنے اور اپنے پیاروں کی زندگیوں کو محفوظ بنائیں آپ تمام کے شرکت کا شکریہ